جب دن کا دل چاہتا یہہودی ایجنٹ جب ان کا دل چاہتا یہ کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کنسرویٹیو مسلم ہیں جو دل چاہتا ہے ان کا یہ تو کہہ دیتے ہیں لوگ ہسر ہیں ان پر ان کی بھرکتوں پر لوگ ہسر ہیں ان کی بات پر اب کوئی یقین نہیں کرتا یہ جھوٹے خائن یہ ثابت ہو چکے ہیں اس لئے کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کبھی کرے گا میں حیران ہوتی ہوں افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے خند کے کھوڑ رہے ہیں آٹھ ہزار بلٹ منگالی ڈرون منگالی ان کو کچھ شرم ہے ان کو حیاء ہے یہ اپنی عوام کو فتح کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں عوام کو فتح کرنا جو اب یہ لگتا ہے جیسے انڈیا حملے کرنے والے اتنی تیاری اگر امریکہ انڈیا کے لیے کر لیتے ہیں تو آج لیٹنا نہ پڑتا ہر بات پہ ان کے آگے کہتا ہے کہ عورتیں تتنی ہیں جو کہتا ہے کہ ان کے گال جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کی ایڈیاں گالوں جتنی ہی نرم ہیں یار وہ تو اتنا گھٹیا انسانہ میں کہتی ہے اس کا نام مولانا مولانا کس نے رکھ دیا مولانا کس نے اس کو کہہ دیا اس گھٹی اتنے گھٹیا آدمی کو دیکھیں آج کا دن خوشی کا دن ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں کہ یہ دن یعنی کہ ہمیں منانے کا جسے ہم چودہ گس مناتے تھے جس طرح سے لائٹننگ بہتی تھی ازمالہ دن نبی ایک بڑے اچھا ایک خان صاحب نے ایک یہ شروع کیا کہ سٹیٹ لیول پہ جس طرح حکومتی سطح پہ منانے کا شروع کیا اور اب آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں تو خان صاحب اس دن کو ہم اتنے اچھے دریقے سے منا رہے ہیں اور خان صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں سب جہانوں کے لئے رحمت ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں لیکن جو خان صاحب نے ایک محبت کی ادا سکھائی نا وہ ڈیفرنٹ تھی خان صاحب نے ان کے لئے جس طرح پوری دنیا میں جیسے بات کی کہ جیسے ان کے خاکے بنایا جاتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جیس طرح حکومتی سطح پہ اٹھائی نا چیز اٹھایا چیزوں کو وہ اس کی اب مثال نہیں ملتی آپ دیکھیں جیسے انصاب میں کہ جہاں پہ خاتم النبی جین کا لکھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا ضروری ہے یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ ہمیں بتایا خان صاحب نے کہ جو لیڈرشپ کالٹیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی وہ لیڈرشپ کالٹیز کسی میں نہیں تھی اور ایک چھوٹے سے قبیلے نے کس طرح رول کیا پوری دنیا کو یقین کرنے یہ باتیں ہمیں نہیں پتا تھیں تو کھان صاحب نے جس طرح سے منایا جس طرح سے ہمیں بتایا اور آج جو دن ہم منا رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے наших حوالے سے گھٹیا اس کی مثال آپ دے رہے ہیں جو کہتا کہ عورتیں تتلی ہیں جو کہتا کہ ان کے گال جو ہیں وہ بتا نہیں ان کی ایڈیاں گالوں جتنی نرم ہیں یار وہ تو اتنا کوئی گھٹیا انسانہ میں کہتی ہے اس کا نام مولانا مولانا کس نے رکھ دیا مولانا کس نے اس کو کہہ دیا اس گھٹی اتنے گھٹی آدمی کو تو وہ اس کی بات ہی کیا کوئی ویلیو ہے مجھے بتائیں اس کی بات ہے اور یہ عوام ہے عوام کا فیصلے دیکھیں اس وقت عوام جو ہے نا وہ سپر پاور ہے یہ میں بتا ہے ایک سپر پاور اوپر کی ذات اوپر ہے اور ایک عوام ہے اور جو عوام کہہ رہی ہے نظرہ یہودی ایجنٹ جب ان کا دل چاہتا یہ کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کنزرویٹی مسلم ہیں جو دل چاہتا ہے ان کا یہ تو کہہ دیتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے ان کو حکومت چاہیے یہ تو یہ تو اس کو نوٹ چاہیے ابھی کیا کہہ رہا ابھی کہہ رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے جو مرضی یہ بندہ بات کرتا رہے ایک نظر آ رہا ہے نا پوری دنیا کو عوام کو نظر آ رہا ہے عوام کھڑی ہوگی ہے خان صاحب اب جو اب جو کھڑے نہیں ہیں خان صاحب کے ساتھ یا تو خود غرض ہیں جیسے خان صاحب نے کہا تھا یا بہت بے فکوفاں یا پھر اپنا جن کا بینفیٹ اٹائش جان ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بس اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے جس طرح آڈیو لیک کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے تو آپ کے مخالفین جو ہے وہ ٹویٹ پہ ٹویٹ دے رہے ہوتے کہ اب لوگ جو ہے وہ متنفر ہو چکے ان سے خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے کہہ رہے تو کیا کہیں گے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ متنفر ہوئے آج آپ خان صاحب ابھی آئیں گے ابھی شام کو اور آپ دیکھنے لوگوں کا متنفر ہونے والی بات تو یہ ہم تو ہستے ہیں ایسی باتوں پہ ہم نے وہ سنی بھی نہیں آڈیو لیک پہلی بات ہے وہ ٹیپ انہوں نے کہاں کہاں سے جوڑی ہے سب کو پتہ جوڑی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو سننے کی پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے پوری ٹی وی ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں لوگ ہسر ہیں ان پہ ان کی بھرکتوں پہ لوگ ہسر ہیں ان کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا یہ جھوٹے خائن یہ ثابت ہو چکی ہے اس لئے کوئی ان کی بات پہ یقین نہیں کبھی کرے گا اور ہمیں اور متنفر ہونے کی بات ہے تو آپ کو خود نظر آ رہا ہے متنفر اور کہ انہوں نے ٹیسٹ بھی کیا انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب کو ہم وہ کرنے لگے ہیں ارسٹ تو ارسٹ کرنے لگے ہیں دیکھ کے ایسے بنی گالا میں رش پڑ گیا رات کے ایک بجے بھی تو کیا یہ کیا کریں گے ابھی ابھی عوام نہیں بدل سکتی عوام نے فیصلہ دے دیا عوام کی عدالت جو ہے نا سب سے بڑی عدالت ہے فیصلہ دے چکی ہے اس وقت ملک میں کنفلکٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اگر بات کی جائے فیض آباد کی اور جو باقی ریڈ زون جو ہے جتنے بھی راستے ان کو کنٹینرز جو ہے وہ لگا دیئے گئے ہیں وہ راستے بھی بندے اور تقریباً سات سو کے قریب جو کنٹینرز ہے انہوں نے منگائے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بار اگر رانا سنولا صاحب جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کر بائیں گے مجھے بتائیں میں حیران ہوتی ہوں افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے خندکیں کھوڑ رہے ہیں آٹھ ہزار بلٹ منگالی ڈرون منگالی ان کو کچھ شرم ہے ان کو حیاء ہے یہ اپنی عوام کو فتح کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں عوام کو فتح کرنا جو اب یہ لگتا ہے جیسے انڈیا حملے کرنے والے اتنی تیاری اگر امریکہ انڈیا کے لیے کر لیتے ہیں تو آج لیٹنا نہ پڑتا ہر بات پہ ان کے آگے ان کو شرم نہیں آتی اپنی عوام کو فتح کرنا بڑا آسان ہے جو عمران خان نے فتح کیا بغیر کسی آنسو گیس شیل کے فتح کیا بغیر خندگیں کھولے دیکھ لیں چھبیس سال سے اس نے مسلسل میند کی سچ بولا عوام کے ساتھ سچ بولا ان کے لیے صرف وہ سوچتا عوام کے لیے عوام کیسے اس نے فتح کر لی عوام ہمیشہ جب کوئی لیڈر اترتا تھا کوئی وزیراعظم باہر نکلتے تھے لوگ جاتے تھے چلو جی مٹھائیاں بانتے تھے جب زلزن عمران خان اتر ہے کوئی کال نہیں تھی ہم سب یہاں پہ موجود تھے اپنے اپنے گھروں سے باہر موجود تھے یہ ہوتا ہے لیڈر اور یہ ہوتا ہے عوام کو فتح کرنا یہ ان کا خیال ہم اس طرح فتح کر لیں گے رانہ سرناولہ سمجھ رہا ہم اس طرح روک لیں گے عوام کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا اس وقت عوام کا جو سلاب ہے نا اس کی طاقت کوئی کی طرح الیکشن کرائیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں یہی اس حل ہے صرف اس بسلے کا اور کوئی حل نہیں اچھا میں خدا نخواستہ اگر پچیس مائی والا واقعہ جو وہ دور آیا جاتا ہے اور حالات جو ہے اس طرح بن جاتے تو آپ کا ردعمل جو یہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں ہم تو ہم کال کا انتظار کرنے بے سبری سے سارے ہم جو ورکر ہیں عوام ہے یقین کریں ہم تنگ آگئے ان سے ہم ان کو ہر وقت اب آپ حالت دیکھ لیں معیشت کی حالت دیکھ لیں کس کس چیز پہ کہیں جو ہمارا معیشت فورٹی فائی پرسنٹ انفلیشن ہو گئی بائیس پرسنٹ ہمارا یہ جو ہم ہم ڈیفالٹ کے قریب قریب ہوتے جا رہے ہیں یہ خوف آ رہا ہے ہم اس من کا کیا ہوگا ہم تیار کھڑے پچیس مہی والا جو بھی ہو ہم تیار کھڑے اور ہم رہیں گے اور کھڑے رہیں گے جب تک خان صاحب کہیں گے ہم کیا پیغام دیں گے انہیں خان صاحب کو خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا میں ہر دفعہ یہ کہتی ہوں آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے لئے کھڑے ہیں ہمارے تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہم تو پچیس مہی میں ایک دن کھڑے ہوئے تھے ہماری تو کہ ہم تو کھڑے رہیں گے جب تک آپ کہیں گے جی آج جہمت عالمین آخری عشرہ آخری دن ہے تو اس کی مرکزی تقریب یہاں پہ مناقت کی جا رہی ہے جس میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں علماء مشائع اور دینی سکولرز یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر شریک ہیں اور خان صاحب کی کال پر ہمیشہ ہی لوگ لبیک کہتے ہیں اور ہم ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج اس سیرت النبی کانفرنس میں ہم بھی شریک ہیں اور خواتین بہت بڑی تعداد میں دیکھئے وقت سے پہلے ابھی تو وقت نہیں ہوا تو کتی بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر آ رہی ہیں اچھا میں مجھے یہ بتائے کہ خان کے دور حکومت میں ان کے اسلام کے لئے کیا خدماتیں خان صاحب نے اسلام کا نام یونائٹڈ نیشنز میں انہوں نے اپنا اسلام کے بارے میں آگاہی دی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کانفرنس اسلامی نظریاتی کانفرنس یہاں پہ منعقد کی گئی انہوں نے رحمت رحمت للعالمین آثورٹی کا قیام کیا اور اس کے علاوہ بھی وہ مطلب وہ ابھی کوشش کر رہے تھے اچھا مہم لیکن آپ کے مخالفین جو خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب وہ تو کہہ رہے کہ عمران خان جو وہ خائن ہے کذاب ہے اور اس طرح وہ کہہ رہے کہ وہ اپنے قول فعل پہ جو وہ ڈٹا نہیں رہتا تو کیا کہیں گے اس کے دیکھیں فضل الرحمن صاحب کے بیانات کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہوں گی میں اس قابل نہیں سمجھتی کہ ان کی بیمانی باتوں کا کوئی جواب دیا جائے سوری کیا بیغام نہیں بہت شکریہ اس میں یہ کہوں گی کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں یہ صیرت النبی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں صیرت النبی کو پڑھیں اس رسول اللہ کے عصوہ حسنہ پر عمل کریں اور خان صاحب یہی تعلیمات ہمیں دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ انسان کو ہر خوف سے آگاہ کر آزاد کر دیتا ہے آپ عصوہ حسنہ پر چلیں اسلامی تعلیمات پر عمل کریں رحمت اللہ العالمین کانفرنس اسی لیے انہوں نے بنائی تھی کہ جوانوں میں نوجوانوں میں کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے ان کو شعور دیا جائے تو وہ کام کر رہے تھے مزید کام کرتے پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کے لیے نام بلند کیا اور لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں